اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے تو پھر اس بدعمالی کو دور کرنے کے لیے اپنی اصلاح کی فکر یہ فکر ایسی پیدا کریں جیسے کہ کوئی بیماری لگ گئی ہو انسان کو تو چین نہیں آتا جب تک علاج نہ کر پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو جب تک دوہ نہیں کھا لے گا اور جب تک کہ اس کا علاج نہیں کر لے گا اس وقت تک چین نہیں آئے گا انسان کو تڑپتر آئے گا تو بھائی جب یہ بدعمالی کی بیماری لگی ہوئی ہے تو چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ آدمی اپنی اصلاح کی طرف اس طرح متوجہ نہ ہو جائے جیسے کسی غلیظ بیماری سے نجات پانے کے لیے علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ کیسے کہ صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کا جائز آلے کہاں کہاں میں گناہوں میں غلطیوں میں خطاؤں میں گھرہ ہوا ہوں عبادتوں میں کہاں کوتائی ہو رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں کہاں کوتائی ہو رہی ہے نماز جس طرح پڑھنی چاہیے ویسے پڑھ رہا ہوں کہ نہیں نماز باجماعت کی پابندی کر رہا ہوں یا نہیں نماز میں حاضر ہوتا ہوں تو خشو لکٹنے کا اتمام ہے کہ نہیں ہے اللہ تبارکہ وتعالی کی حضور جیسے خشو کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اس طرح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا اس طرح جائزہ لے کے دیکھو گے تو اپنی عبادتیں بھی خطاؤں کا مجموعہ نظر آئیں اپنے عبادتیں بھی خطاؤں کا مجموعہ نظر آئیں تو ان کو درست کرنے کی فکر پیدا کرو اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ میں یہی سے مانگو اللہ تعالی سے کہوں کہ اللہ یہ میں اقرار کرتا ہوں اقرار یہ مجرم بن کر آپ کے حضور حاضروں اقرار کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں اس حالت کی کو بدلنے اور اس کی اصلاح کرنے کی کا ارادہ کرتا ہوں لیکن میرے بس میں نہیں ہے جب تک کہ آپ مجھے اس کی حمت اور حوتلہ اتا نا فرما دیں اللہ توفیق اتا فرما دیں اللہ تعالی سے مانگو اور اپنی سی کوش شکوری کرلو معاملات کو دیکھو کہ آیا جو کمائی کر رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے کوئی پیسہ ناجائز تو نہیں آ رہا کوئی حرام پیسہ تو نہیں آ رہا معاشرت کو دیکھو ماباک کے ساتھ کیا واقعی ویسا سلوک کر رہا ہوں جیسا کہ قرآن نے بتایا جیسا کہ نبی کریم صلواتے میں جس کی تلقین فرمائی ہے ماباک کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں حسن سلوک یا اس میں کوتہ ہی ہے اگر ہے تو اس کو دور کرو بہن بھائیوں کے ساتھ بیو بچوں کے ساتھ جو ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے متعجر فرمائے وہ میں ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں دوسرے انسانوں کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ میرے کسی عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی میں کسی کو ستا تو نہیں رہا میں آیا میرے مال کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حقوق عائد کیے ہیں زکاة اور صدقات وغیرہ کہ وہ پوری طریقہ سے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا یا ویسے ہی الالٹب کام سل رہا ہے یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر اس کو اپنے دل میں بٹھاؤ اور ہمارے حضرت فرمایا کرتا تھے کہ ایک فیرز بنا لو جب جائزہ لوگے تو غلطیاں خامیاں نظر آئیں گی ان خامیاں غلطیوں کہ ایک فیرز بنا لو کہ بھئی یہ یہ میرے اندر خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے اور اس کو دور کرنے کے فکر میں لگ جاؤ کوئی قدم تو بڑھاؤ اس طرف جھوٹ بولتا ہوں یا غیبتیں کرتا ہوں اپنی گفتگو کے اندر لوگوں کے دلازاری کی باتیں کرتا ہوں کسی سے بات چیز کرتا ہوں تو اس میں ملت بیانی تو نہیں ہو جاتی تحقیق کے بغیر کوئی بات تو نہیں کہتا کیونکہ تحقیق کے بغیر بات کہنا بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے اور اس کو بھی نبیہ کے لئے حضرت آسم نے منع برمایا اور خاص طور سے ایسے ماحول میں جیسے کہ آج کل پھیلا ہوا ہے اس میں افواہوں کا ایک توفان ہوتا ہے افواہوں کا توفان ہوتا ہے ایسیس نے کوئی بات کہہ دی سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے بغیر اس کو آگے جلتا کر دیا لوگوں کو بتانے دیں یہ سب حرام ہیں ایسی حق دیتا مر وہ بکل لیمہ سمجھ کہ جو بھی سنا وہ چلتا کر دیا تو یہ سارے گناہ ہیں جنہوں نے معاشرہ ہم لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے ان سب کا جائزہ لے کر اس کا اپنے پاس سریس بناؤ اور اس سے نجات حاصل کرنے کی عملا کوشش بھی کرو اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرو کہ اللہ مجھے اس سے نجات دے یہ چوتھا کام یہ ہے بھائی اور یہ بڑا اہم کام اور یہ جو ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر اس لئے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے برائیوں پر متعلی اور متنبع فرما دے اور اس کی اصلاح کی فجر پیدا ہو جائے